جب جب یہ ناکام ہوتے رہے تو اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے ان پالکڑوں کا استعمال کیا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو نیشنلسٹ کہتے ہیں بھارت ماں کے سبوت کہتے ہیں بھارت ماں بھارت ماں کہتے ہیں بھارت ماں کے ساتھ کیا کیا ہندوستان کے ساتھ کیا کیا اور ہندوستان کی عوام کے ساتھ کیا کیا بھارت ماں کے سبوتوں کے ساتھ کیا کیا صرف تھوکا دیا فریب دیا اور اس ملک کو پیچھے ڈھکیل دیا اور یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے انتخابات سے پہلے گا کہ ایک سر کے عوض میں دس سر کو لائیں گے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کا سینہ چھپن انچ کا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں گیا تمہارا چھپن انچ کا سینہ کہاں گئے وہ باتیں ایک سر کے بدلے دس سر لانے کی بات اور یہ صرف باتیں کرتے رہے لیکن ہر محاس پہ ناکام ہوئے اور آج اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو ان کے پاس کامیابی و کارکردگی کو بیان کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے تو صرف آج ہندوستان کے بہدر سپاہیوں کی شہادت کا ان کی بہدری کا سہرہ اپنے سر باندھ کر عوام کے درمیان میں ان کی شہادت کو اپنی کامیابی کا نام دے رہے ہیں اور چھپن انچ کا سینہ یا پھر دس سر لانے کا وعدہ کرنے والوں سے میرا سوال ہے پھل ماما کا اٹک کیسے ہوا کیا وہ تمہاری ناکامی اور ناہلی کا ثبوت نہیں کیا پتھان کھوٹ کا حملہ تمہاری ناکامی و ناہلی کا ثبوت نہیں کیا اوڑی کا اٹک تمہاری ناکامی و ناہلی کا ثبوت نہیں کیا ناغروٹا کا اٹک کیا تمہاری ناہلی و ناکامی کا ثبوت نہیں پانچ ہزار سیز فائر وائلیشنز کیا تمہاری ناکامی و ناہلی کا ثبوت نہیں ایک سو چھ فیصد کا اضافہ ہوا دہشتگردی کے واقعات میں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ تیررنزم پوٹل کے مطابق ہے کہ پانچ سال کے دوران ایک سو چھے فیصد کا اضافہ ہوا اور پھر کہتے ہیں کہ دہشتگردوں کو موت اور جواب دے رہے ہیں افسوس آج ایسا شخ ہمارا ملک کا وزیری آزم بنا بیٹھا ہے جس کا ملک سے دلچسپی نہیں ملک میں رہنے سے بھی دلچسپی نہیں ہے ملک میں کام کرنے سے دلچسپی نہیں ہے بس صرف اپنی تشیر اپنی پبلسٹی اپنا میک اپ اپنے کپڑوں کی دلچسپی ہے دن میں دو مرتبہ میک اپ کرتا ہے تو تین مرتبہ اپنے کپڑوں کو بدلتا ہے یہ وزیری آزم ہے ارے آپ بتائیے کہ بھلواما کے اٹیک ہو رہا تھا تو نینی تال میں اترا کھنڈ میں یہ اپنی تشیر کی فوٹو کھچوا رہا تھا ویڈیو گرافی کروا رہا تھا وائل لائپ کے سنچری میں وہاں پر تھا تو یہ محبت ہے ملک سے ارے آج اور پھر یہی لوگ پلٹ کر ہم سے سوال کرتے ہیں ہمارے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں ارے ہم نے کیا 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 نہیں کیا یہ تو دنیا جانتی ہے ہمارا شہر بھی جانتا ہے لیکن شاید بہت کم لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ خود کی تشیر کے لیے تین ہزار کارڈ روپیہ کا سرد کیا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ وہی نرندر موڈی ہے جس نے فارن وزٹس کیے تو دو ہزار کارڈ چلر روپیہ خرچ کیا کھومنے پھرنے سے تم نے حاصل کیا کیا بتاؤ تمہارے خارجہ پالسین ناکام داخلی سلامت ناکام چین دراندازی کر رہا ہے پاکستان دہشتگردوں کو بھیج رہا ہے سب پڑوسیوں سے تعلقات خراب ارے تم کون سے محاس پہ کامیاب ہوئے ہر محاس پہ ناکام ہونے والے کا نام نرندر موڈی ہے اور آگ صرف اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے باتیں کرتے ہیں لیکن آپ غور کریں اس بات پر توجہ دیں کہ اپنی ہر ناکامی کو انہوں نے چھپایا ہے تو اپنے پالکڑوں کے ذریعے چھپایا وہ ان کے پالتو تنظیمیں جو گاورکشکوں کے نام پر گھومتے ہیں وہ ان کے پالکڑے جو لب جہاد کے نام پر گھومتے ہیں وہ ان کے پالکڑے جو گھر وابسی کے نام پر گھومتے ہیں یہ پالکڑے جو حجومی تشدد کے ذریعے ملک میں ایک عدم استحقام کی کیفیت کو پیدا کرتے ہیں ان لوگوں کا استعمال کیا جب جب یہ ناکام ہوتے رہے تو اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے ان پالکڑوں کا استعمال کیا اختیار شروع ہوا تو سب سے پہلے پارلیمنٹ میں پہنچیں تو کیسی اداکاری کیسا دکھاوا پارلیمنٹ کے سیڑھیوں پہ ماتھا ٹیک رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ پارلیمنٹ ہے یہ جمہوریت کی مندر ہے دکھاوا ایکٹنگ بسر یہی لیکن اس کے بعد کیا ہوا لب جہاد کے نام پر حملہ کس پر حملہ انگاستان کے معصوم مسلمانوں پر حملہ پھر اس کے بعد گھر واپسی کے نام پر حملے ہوئے تو کس پر ہوئے مسلمانوں پر حملے ہوئے پھر اس کے بعد میں رامزادے فلانزادے کہہ کر کس کو کہا گیا مسلمانوں کا کہا گیا آر ایس ایس کے سربراہ نے کہا کہ مسلمانوں کے رگوں میں رام کا قون ہے یہ کس پر حملہ پھر مسلمانوں پر حملہ ارے آپ بتاؤ کہ آپ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ان کو اقتدار دیا گیا کیا مسلمانوں کے اوپر لفظ یہاں دیا گھر واپسی کے حملے کرنے کے لیے اقتدار دیا گیا کیا اقتدار اس لیے دیا گیا کہ وہ گاورک شکوں کے ذریعے معصوموں کی جان لیں ارے تم کو اقتدار پر اس لیے دکھایا گیا کہ تم ملک کی بے رزگاری کو دور کرو